جنہ صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہاں ایک لیڈرشپ کا فقدان ہوا اس ملک کی سربراہی کون کرے گا تو ایک ایسا خلا پیدا ہوا نتیجہ یہ کہ اس خلا کو فوج نے پر کیا جس طرح صرف پاکستان کی فوج نے اس ملک کو گردن سے پکڑا ہوا یہ آپ کو اور کہیں نہیں نظر آتا ایرلائنز ہیں، بینک ہیں، سیمنٹ کے کارخانے ہیں سڑک بنانے کے لیے اورگنائزیشنز ہیں وہ سب فوج کی ہیں جگہ جگہ ڈی ایچ اے ہیں اور ڈی ایچ اے کا جو سربراہ ہے وہ ایک کور کمانڈر ہے اب بھی فوج ہی ہے جو بڑے فیصلے کرتی ہیں اور آج ایسے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی منتیں کرتی ہیں فوج کی کے اہامے گدی بھول یہ رقم جو کمائی جاتی ہے وہ آلی شان گھر بنانے پر خرچ ہوتی ہے اپنے بچوں کو باہر بھیجا جاتا ہے کوئی یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہوتا ہے کون اس ملک میں رہ گیا ہے؟ کوئی آسٹریلیا چلا گیا اپنا جزیرہ وہاں خرید لیا تو یہ جو سارے بڑے فوج کے افسر ہیں وہ اس ملک میں نہیں ٹھرتے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کبھی مارشنڈان نہیں لگا کیوں نہیں لگا دیکھیں سندھ میں جو زمینے ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بارڈر کے آس پاس زمینے ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھوں میں ایسی تفریق آہیں بنا رہے ہیں جیسا کہ مونال ریسٹرانٹ اب یہ حال میں اس کا قصہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آیا تھا جو نیوی کلب ہے راول لیک کیوں پر بھائی کلب کی آپ کو کیا ضرورت ہے وہ یہ تو صاف پینے کا پانی ہے جو پنڈی کے استعمال میں ہونا چاہیے آپ اس کے پر کلب بنا رہے ہیں کہ بہت چی باتے ہیں یہ ہے